سوال پیدا ہوتا ہے اتنا بڑا جرم کیوں ہے اسلام میں خودکشی آخر وہ بھی تو بیچاری مجبور تھی اللہ اس مجبوری کو مجبوری بولو نہیں مانتا اللہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے یہ اصل زندگی نہیں ہے یہاں میں آزماؤں گا کسی کو خوشیاں دے کے اور کسی کو غم دے کے جس کو میں نے خوشی دی اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ اترائے گا نہیں وہ دوسروں کو حقیر نہ سمجھے آپ کو اللہ نے دولت دے دی آپ غریبوں کو حقیر نہ سمجھیں یہ دولتمند کی آزمائش ہے کہ وہ تکبر نہ کرے وہ اترائے نہیں وہ غریبوں کا اپنے مال میں خیال کرے اور جس کو اللہ نے دولت جس سے چھین لی غریب بنا دیا یہ ٹینشن ہے نا تو اب اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ دولتمندوں کے مال پر نظر نہ رکھے وہ چوری ٹکیتی کی طرف نہ جائے وہ بھیگ نہ مانگے لوگوں سے وہ محنت مزدوری کرے تو یہ آزمائش ہے کسی کو اللہ کامیاب اس دیواجی زندگی دے کے آزماتا ہے کسی کو ناکام اس دیواجی زندگی دے کے آزماتا ہے کسی کو عورت کو اچھا سسرال ملتا ہے وہ شکر ادا کرے کسی کو برا سسرال ملتا ہے وہ یا تو طلاق لے یا صبر کرے دونوں آپشن ہیں اس کے پاس وہ طلاق لے بھئی وہ عدالت میں جائے ایسے موقع پر تو عدالت سے ڈیورس بھی جائز ہے لینا وہ بتائے کہ یہ کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے اس گھر کے اندر علماء بھی اس کے اپنی ڈیورس لے کے کہیں اور شادی کرے وہ کہیں اور شادی نہیں ہو سکتی تو صبر کرے تو اسلام میں خوشی کے موقع پر شکر ہے اور غم کے موقع پر صبر ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی صبر کر رہا ہے آپ نے آپ خودکشی کی طرف نہیں جا سکتے آج بات بات پہ اور یہ تو بیچاری چلو سسرال کے غم سے آکے خودکشی کی ہے ناکام عشقوں پر خودکشیاں ہو رہی ہیں چکر چل رہا ہے وہ میری تھی ہو کسی اور کی گئی لٹک گیا نوے فیصد نوجوانوں میں خودکشیاں کس پہ ہو رہی ہیں شادی کرنا چاہتا تھا میرے باپ نے نہیں کرنے دی کتنی حرام اور کتنی بری موت ہے وہ تو میدان جنگ میں لڑکے زخموں کی تاب نہ لاکے قتل کیا انہوں نے اپنے آپ کو ان کو نبی کہہ رہے ہیں جہنم میں گئے اور یہ لٹک رہا ہے کسی لڑکی کی لالچ میں ٹھرک ہے اس کو وہ پوری نہیں ہوئی تو جا کے کیا کر رہے اببا کو دکھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں بھندہ گلے میں ڈال کے لٹک گیا اببا بھی رونے ہائے کاش میں شادی کرا دیتا ہے اس کی نہیں خودکشی کرنے کے لیے بہت بڑا حوصلہ چاہیے جو آدمی اپنے آپ کو خود مار کے حلاق کر سکتا ہے اس کا مطلب اس میں حوصلہ بہت ہے یہ گھر سے ظلم سے تنگ آ کے بھاگ بھی سکتا ہے یہ کہیں پناہ بھی لے سکتا ہے اور یہ بہت کچھ کر سکتا ہے یہ بہت کچھ کر سکتا ہے یہ تو پتہ نہیں کیا کر لے جو مرنا آسان کام تھوڑی ہے ہمت چاہیے اس کے لیے کئی لوگ کھمبے کے قریب جا کے واپس آئے ہیں ٹھیک ہے نا بہت ایسے واقعات ہیں مجھے آگے بتاتے ہیں چلے گئے تھے لیکن ہم نے کہا یار ابھی پھر سوچ لو تو جو دریہ میں چھلانگ لگا رہی ہے دریہ کے کنارے پھل پہ کھڑے ہو کے نیچے دیکھو آدمی کو چکر آتے ہیں دریہ پہ چھلانگ لگانے کے لیے تیار ہے اس سے آسان راستہ یہ تھا بھائی اگر سسرال میں واقعی ٹارچر کیا جا رہا ہے بھاگ جاؤ گھر سے میں نہیں کہہ رہا بھوئے سسرالوں سے بھاگنا شروع کر دیں کہیں ایک مثال دے رہا ہوں کہ خودکشی سے بہتر کیا ہے نکل جاؤ یہاں سے فرار ہو جاؤ یہاں سے خودکشی سے تو بہتر ہے نا اس میں پھر دس لوگ آپ کا ساتھ دیں گے بھائی میں بھی ساتھ دوں گا کہ یار سسرال نے اتنا ظلم کیا کہ گھر سے بھاگنے پر میرے پاس ایسے کیسز آتے ہیں کہ ساسیں ظلم کر رہی ہیں لڑکیاں گھروں سے بھاگ گئیں پھر ہم ان کو وکیلوں کا میں خود کر کے دیتا ہوں وکیل اب ایسا نوہ ایسی ساری بھاگی میں آجائے میرے پر وکیل کر میرا کام یہ نہیں ہے کوئی ایسا کیس آجائے تو میں خود وکیل سے رابطہ کراتا ہوں بھئی یہ ظلم ہو رہا تھا یہ وکیل تمہیں قانونی تحفظ گلوائے گا عدالت کے ذریعے ہم تو اپریشیٹ کرتے ہیں اگر واقعی ظلم ہو رہا ہے لیکن خودکشی کوئی راستہ نہیں ہے اس کی نہ اسلام اجازت دیتا ہے نہ عقل اجازت دیتی ہے زندگی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے اور ویسے بھی اللہ دنیا میں دکھاتا ہے بڑے بڑے غام دور ہو جاتے ہیں اور وقت سے بہترین کوئی مرہم نہیں ہے دیکھو میاں بیوی کتنی محبت ہوتی عشق معاشقہ ہوتا ہے بعض دفعہ بعض دفعہ اس لئے گہروں کے بعض دفعہ ہی ہوتا ہے تو یعنی اتفاق سے میرے موہ سے نہیں نکلا یہ لفظ شوہر مر جاتا ہے بیوی کتنا روتی ہے نا اور رونا بھی چاہیے بیچاری کوہائے میرا میاں میرے بچوں کا باپ اور میرے تو رل گئی میں ہو گئی اور ایسا لگتا ہے کہ بس اب تو یہ گئی تھوڑے دن کے بعد آکے دیکھو لگتا ہے اس کے زندگی میں کوئی میاں نام کی چیز تھی نہیں یہ کیا ہے وقت کیا ہے مرہم ہے وقت بھولا دیتا ہے ہر چیز تو جو خودکشی کرنا چاہتا ہے آج آپ کو غم پہنچا آپ لائف اسٹائل چین ملک چھوڑ دو آپ آپ محل تبدیل کرلو جنگلوں میں نکل جاؤ ٹھیک ہے نا پتے کھا کے گزارہ کرو ہر چیز کا حل ہے ملک چھوڑ دو انڈیا میں ظلم ہو رہا ہے نکل جاؤ وہاں سے کہیں چلے جاؤ جنگل میں کسی گاؤں میں جا کے رہنا شروع کر دو سب کچھ ہو سکتا ہے تحفظ مانگو کسی مسلمان سے کسی ہندو سے مانگو اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ کوئی صحیح تحفظ دینے کے لائق ہے قانون سے تحفظ مانگو تھانے چلے جاؤ پولیس والوں کو بتاؤ اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ تھانے کے لوگ غلط ہیں تو سارے پولیس والے تھوڑی غلط ہوتے ہیں کوئی تو صحیح نکلے گا نا بہت سارے آپشن ہیں آپ کے پاس لیکن آپ کا ذہن کہاں جاتا ہے ہلاک کرو یہ حرام موت ہے تو اس لئے بہت سارے آپشن ہیں ان آپشن اور وقت بہترین مرم ہے یہاں ایک صاحب کے والد کا انتقال ہوگی اچانک اتنے غم زدہ وہ بیٹا کہہ رہا ہے مجھے اپنے باپ سے بڑی محبت تھی چوتھے دن ویڈیا لگاتا پھر رہا ہے بائی کے گھما رہا ہے تین دن کا غم تھا ختم تو غم ٹائم کیا ہے وقت کیا کرتا ہے غموں کو بھلا دیتا ہے تو بہت سارے لوگ ہیں جو خودکشی کرنے کی نیتی ہوئی لیکن اللہ نے ان کی ہدایت دے دی تو یہ بڑی بھری موت ہے پھر بھی بہرحال مسلمان تھی ہم اس کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے اس گناہ کی مغفرت کرے اس کو بخشے دعا کرنے پر تو اللہ نے پابندی نہیں لگا یہ جب تک ایمان پر موت ہوئی ہے تو اللہ اس کو بخش دے ہمیں کیا کہ اس کو سزا ملے اللہ اس کو بخشے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے اور اس کے والدین کو بھی اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے لیکن کام بہرحال ایسا نہیں ہوا کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے یا اس پہ یہ کہا جائے کہ ہائے 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 نہیں ہائے ہائے نہیں بھائی اتنا ہائے ہائے نہیں ہوتا کہ کوئی اپنے آپ کو جان سے مار دے